اَلَمْ تَرَ كَيْفَ اَفْعَلَ رَبُّكَ بِعَاد ذرا غور تو کرو ایک قوم ایتی عاد اِرَمَ ذَاكِ الْعِمَاد ان کے قدر تھے ستونوں کی طرح لمبے الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثُّهَا فِي الْبِلَاد اس ایک قوم کو میں نے ساری نسل انسانی سے مختلف پیدا کیا تھا لَمْ يُخْلَقْ مِثُّهَا فِي الْبِلَاد ان جیسا ہم نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا تھا یہ کیسے تھے نہ یہ بوڑے ہوتے تھے نہ بیمار ہوتے تھے نہ بال سفید ہوتے تھے نہ نظر کمزور ہوتی تھی نہ کان پہ آلے لگتے تھے نہ لاتھی ٹیک کے چلتے تھے اور عمر ان کی عوصت عمر تھی چھ سو سات سو سال عوصت عمر جیزے ہماری چالیس پہنٹالیس ان کی عوصت عمر چھ سو سات سو سال نو سو سال تک بھی گئے تو کوئی بیمار نہیں ہوتا تھا اس پوری زندگی میں کوئی بیمار نہیں ہوتا تھا طاقتور ایسے تھے کہ درخت کو ایک ہاتھ سے پکڑ کے اکھار لیتے تھے ہم سے اپنا بال نہیں اکھڑا جاتا وہ پورا درخت اکھار لیتے تھے ایسے تک لکھو وَثَمُودَ الَّذِينَ جَعْبُوا سَخْرَ بِالْوَاد ایک قوم آئی سمود کی جنہوں نے پہاڑوں میں گھر بنا دی جن کو اللہ تعالیٰ یوں کر تَتَّخِذُونَ مَسَانِ عَلْعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ گھر تو ایسے بناتے ہو جیسے ہمیشہ رہنا ہے وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبْبَارِينَ حکومت ہاتھ میں آگئی ہے تو ظالم بن گئے ہو یہ ایک ہی آیت میں تین قوموں کی کہانی وَفِرَعُونَ ذِلْأَوْتَاد اور فرعون جو سولیوں پہ لٹکاتا تھا یہ تین اللہ تعالیٰ نے مجرم پیش کیے ہیں کہ ان کو دیکھ لو یہ اپنے زمانے کے بڑے طاقتور بڑی یہ سپر پاورز تھی پھر ان کو اللہ نے محلت دی اس محلت کو یہ اپنی طاقت سمجھے پھر یہ اکڑ گئے پھر یہ اللہ سے اٹکرانے لگے ان پر قرضہ کوئی نہیں تھا ان پر قرضہ کوئی نہیں تھا ان پر کوئی آئی ایم ایف نہیں تھا ان کو کئی سے ٹیکنالوجی لینی نہیں پڑتی تھی ان کے مشیر باہر سے نہیں آتے تھے ان کو کئی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے تھے ان کے ہاتھ میں زمین کی لگام اللہ نے پکڑائی ہوئی تھی تو وہ کہنے ہیں کہ یہ اچھا اپنا دعوت تو ان کا یہ تھا کہ ہم ایسے ہم ایسے ہم ایسے اور جو نبی ان کو دعوت دے رہا تھا ان کو کیا کہتے ہیں مَا نَرَا كَتَّبْعَكَ اِلَّا الَّذِينَهُمْ اَرَاضِلُنَا بَادِيَ الرَّ وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فُضْلِ بَلْ نَغُنَّكُمْ كَيْوِبِينَ یعنی وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ مو سنبھال کے بات کرو اس ساری آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ نبی سے کہہ رہے ہیں ذرا مو سنبھال کے بات کر کن سے بات کر رہے ہو جانتے نہیں ہو ہم کون ہیں اور جو تمہارے ساتھ ہیں یہ غریب فقیر لوگ جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہمیں دھمکانے آئے ہو یہ ہے اَلَمْنُ رَبِّكَ فِيْنَا وَلِيدَا وَلَبِثْتَ فِيْنَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ یہ پہلی بات مو علیہ السلام کی قوم کی میں نے آپ کو بتائی اب فیرون کی بات بتا رہا ہوں موس علیہ السلام کو یوں کہہ رہا ہے اردو کی زبان میں تو یہ بنتا ہے کہ فیرون موس علیہ السلام سے کہہ رہا ہماری بلی ہمیں میوں میرے ہاتھوں کا پلا ہوا مجھے کہتا ہے کہ میری مان کے چل میرے گھر کا پلا ہوا مجھے کہتا ہے میرے تابع ہو کچھ تمہیں ہوش ہے لَئِنِ اتَّقَفَّ إِلَهَنَ غَيْرِ لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ تو انہیں کوئی ادھر ادھر کی بات کی تو اٹھا کے جیل میں پھینک دوں گا اتنی حیثیت تھی فیرون کے سامنے موس علیہ السلام حیثیت کے لحاظ کوئی تناسب نہیں ملکہ مجھے بہت عرصہ ہوا میں نے ایک تفسیر میں پڑھا تھا کہ موس علیہ السلام جب دعوت دینے کیلئے گئے فیرون کو تو تین دن ان کو دربار میں جانے نہیں دیا کسی ایسی حیعت تھی تین دن تک داخل نہیں ہو سکی چوتھے دن جا کر کسی حیلے بہانے سے پہنچے رسائی ہوئی تو اب ایک دنیاوی ظاہری لحاظ سے اتنی چھوٹی حیثیت جو نظر آ رہی ہو وہ آدمی ایک دم دنیا کے اس طاقت سے کہے جو میں رب ہوں ہاں بھئی سیدھا ہو جاؤ ظاہر ہے کیا اسے وہ کہیں گے دیکھو یہ کیسا پاگل ہے دیوانہ ہے یہی کچھ ہمارے نبی سے کہا جا رہا مالہذا الرسول یاکل التعام ویمشی فی الاسواق اس کے پیچھے چلیں جو سودہ لینے خود جاتا ہے نوکر بھی کوئی نہیں اس کا تو جو سودہ لینے خود جا رہا ہے گھر کا سامان لینے خود جا رہا ہے اس کی پیچھے چلیں ہماری سرداریاں کہاں جائیں گی پھر لَوْ لَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرِيَّتَيْنِ عَظِيمِ کسی بڑے سردار پر نبوت کیوں نہ اسی یتیم پہ آنی تھی اور کسی بڑے سردار پہ آتی اس کے گھر میں کہاں سے آگئے نبی حسم میں سب سے آلہ ہوتا ہے اور مال میں سب سے نیچے ہوتا ہے عام طور پر کبھی اس کے برعکس بھی ہوا لیکن عام طور پر ایسے اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی مشکل تو نہیں تھا کسی غنی کے گھر میں پیدا کر دینا لیکن ایک فقر اور پہ ایک یتینی چھے ماہ پہلے باپ اٹھا لیا اور چھے برس کی عمر میں مدینہ گہمہ میں ننحال کو ملنے کے لئے اور واپسی کا سفر ہے ابوہ لق دق سہرہ ہے لق دق سہرہ آج بھی وہاں آبادی کوئی نہیں کبھی بددو وہاں آ جاتے ہیں دائیں بھائی اس سہرہ کی فشت جہاں انتہا پر تھی وہاں ماں کو اٹھا لیا چار دن پہلے سفر وہاں سے دو دن کا سفر تھا مکہ کا دو دن کا سفر دو یتین نے چار دن پہلے وہاں سے چلواتے مکہ پہنچا کے تو موت آتی بلکل وحشت اور تنہائی تھی تو حلسان میں نے ایسے آخری نظر ڈالی بیٹے پر ہی اور اس وقت آپ کے عمر چھ سار آپ ایسے غمگین بیٹھے ہوئے ماں کو دیکھے تو پھر فرمایا کہ میں تو جا رہی ہوں پر اپنے پیچھے ایسی نشانی چھوڑ کے جا رہی ہوں جس کا نام سارے عالم میں چمکے گا وہ جنگل میں ماں کو موت دی تھی تنہا ام ایمن کے ساتھ سارا سفر روتے روتے گزرا دو دن کا تھا تین دن کا تھا سو ڈیڑھ سو کلومیٹر ہے جو آج کل کا روڈ بنا ہوئے اس سے نیچے اتر جائیں تو کوئی ستر کلومیٹر اندر کچھا ریت کا سارا ہے سڑک کوئی نہیں وہاں جا کے ابوہ آتا ہے ابوہ تو شروع سے لے کر نبوت ملنے تک کوئی ایسی شان و شوقت نہیں اور ایک دم آپ نے للکارہ سارے عالم کو تو مزاق تو اڑنا تھا ذرا دیکھ تو صحیح اپنا آپ تو دیکھ ہے کیا تو میرے بھائیو یہ قرآن قوموں کی داستان بتا کر یہ سمجھاتا ہے کوئی قوم اس وجہ سے نہیں حالا کوئی کا ٹکنالوجی تھوڑی چھ ملوہ صفحہ ہستی سے ہی مٹ جائے فقر کی وجہ سے بھوک کی وجہ سے دشمن کے مسلط ہونے کی وجہ سے ایسے نہیں اللہ نے جو پکڑا ہل ترالہم من باقیہ کتنا چیلنج ہے ہل ترالہم من باقیہ جو قوم آت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے ہے کوئی باقی بچا ہے کوئی باقی بچا ایسے اللہ نے گاجر ملی کی طرح کٹا جو بھی مولی صاحب بیان فرما رہے تھے قوم آت کا تھوڑا سا تذکرہ کیا ہے ہے ہے